بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ کسی بھی ECM میں سینسر کا سگنل کس طرح سے CPU تک پہنچتا ہے بیچ میں کتنی ریزسٹنسیں یوز ملائی جاتی ہیں انہیں کیسے چیک کرتے ہیں کس طرح سے اس کی ٹریسنگ کرتے ہیں اس موضوع پر آج آپ سے بات کریں گے امید ہے آپ اسے غور سے دیکھیں گے ہمارا نیو بیچ سکسٹین اگرس سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے بہت ریزنیبل فیس پر only 4 ڈیجٹ کے اندر فیس ہے ہماری ہم سے نیچے دیئے ہوئے نمبر پر آپ سمپر کریں اور کلاس جوائن کریں اگنیشن آن کرنے کے بعد اگنیشن سپلائی ملنے کے بعد جو سی پیو ہے تو وہ 5 بول سپلائی جو کو آٹ دیتا یہاں پر پر نمبر 8 کو پر نمبر 9 کو بیچ میں تو ریزسٹنس یوز کی گئے ہیں 204 یعنی کہ یہ ہو گیا لگ بک 200 کے کا 200 کے کا ہو گیا لگ بک 200 کے کا ہی ہوا 40 لگیں گے اور اس کے بعد یہ ہوا 35.7 کے 35.7 کے کا دوسرا ریزسٹنس ہوا تو اب یہ کس طریقے سے سنسر کو سپلائی دے گا یہاں سپلائی کتنی ہوگی یہاں کتنی ہوگی اور یہاں کیا یہاں کیا یہ اب ہم پہلے تو کریں گے اسی ہم میں اس سیکسن کو اور اس کے بعد اس کی سپلائی کو چیک کریں گے ملٹی میٹر سے سپلائی دے کر یہ چیک کریں گے ٹھیک سپلائی فور سینسر یعنی سینسر پاور سپلائی پی نمبر ایٹ اور پی نمبر نائن ان دونوں پر یہ سپلائی ہے کس طریقے سے ہے آئی دیکھتے ہیں سی فیفٹی بن والا یہ والا ہوا یعنی کہ سی فیفٹی اور سی فیفٹی بن اور پی نمبر ایٹ اور نائن پی نمبر ایٹ نائن کونسی ہوگی اس میں 1 2 3 4 5 6 7 اور یہ ایٹ ایٹ پہلی پین ہوئے ٹھیک ہے سب سے پہلی اور دوسری پین ہے ایٹ اور نائن ہم نے یہ فاز دیا آرائٹ اب ہمیں ٹریس کرنا ہے میں سب سے پہلے رجس ٹینس ٹوہنڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کی ہونی چاہیے کہیں پر یہ بولی پہ ہم دیکھتے ہیں یہ کتنے ویلو کی ہے اور ملٹی میٹر کو جو ہے اس رجس ٹینس پہ لکھو ہے دو سو چار دو سو چار اور ملٹی میٹر کو ہم نے کانٹیونٹی گرین مل ہے کی پہ لائے ٹھیک ہے کی پہ لائنے کے بعد اس رجس ٹینس کی ویلو چیک کی کی کتنی ویلو شو کر رہی ہے تو یہ ویلو کر رہی ہے ون 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 نائنٹی سکس لگ بگ ماننے کے چلے آپ ٹوہنڈڈڈڈ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ٹوہنڈڈڈڈڈ کے ماننے کے چلے ون نائنٹی فائب کیا ہے نائنٹی سکس اٹھیک ٹھیک اب اس کے گار یہاں کے بعد ایک رجسٹ Bijنس ملتی ہے پھر واب اپنی tab ہم جو آتے ہیں وہ دیپ کرن کر ٹھیک تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جاتی کہاں پر ہے جاتی کہاں ہے اور ہم جو ہے وہ سی پیو کی طرف اب آئے ہمیں اس طرح سے سی پیو پہ دیکھنا ہوگا تو یہاں پہ جو ریزسٹنس ہے 35.7 پہلی تو یہ سی پیو کی جگہ پر یہ ملتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ سی پیو کی لپی نمبر 38 غالبن ہے 38 کے اسپاس تو اس سے یہ ملتی ہے تو اس کو میں نے سپلائی دے دی ہے 12V کی اور وہ ڈیسی گرینج پہ لائے ڈیسی گرینج پہ لائے ہیں اور ڈیسی کی رینج پہ لانے کے بعد کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے یہاں سپلائی چیک کرنی ہے دونوں سائیڈوں میں اس ڈیوٹ پہ جبکہ ادھر آگئی سپلائی اور کونسٹینٹ رکھو گئی ٹھیک آگئے اس کے بعد دوسرے والے ڈیوٹ پہ جب تک یہاں سپلائی کنفرم نہ ہو جائے آگے بڑھنا نہیں ہے یہ دھیان رہے تھرٹین ٹھیک ہے آگیا ہے ہم اور اس پہ بھی آگئی ہے ٹھیک ہے دونوں ڈیوٹوں پہنا چاہیے اس سیٹ میں ایک پر آجا ہے لیکن ادھر آگے دونوں پہ مل جائے گی تو وہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے ہمیں آگے کتنی نہیں جتنی یہاں کی دونوں سیٹ کے دیکھنی ہمیں اس کے بھی کیونکہ یہ پہ نمبر سیون کی ہے کنیکٹر جی جی رو ون کی ہے اور یہ جو ہے کنیکٹر سی فپٹی کی ہے ادھر والی تو ہم یہ دونوں کو دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ دونوں آگے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ٹھیک اس کے بعد کیا کام کرنا چیک کرنا ہے آپ کو اس کے سپلائی ہیں کیونکہ سی پیو تب ہی کام کرے گا جب اس کے سپلائی ہیں پروپر ٹھیک ہو تو ہم نے سپلائی دیکھی ٹھیک ہے فائب بولٹ بھی ہے اور دوسری سپلائی دیکھیں ہم نے ٹو پائنٹ پور بولٹ بھی ہے ریجسٹنس ہے دو سو چار تو ریجسٹنس ہمارا رہا یہ ہے ٹھیک ہے فائب بولٹ تو یہاں پر فائب بولٹ آ رہا ہے بہت غور سے سمجھیں اب اس بات کو اور یہ ریجسٹنس ہے ہماری ٹو ہنڈڈ کے یعنی یہ ولک بک ون ون نیٹی سیو نیٹی سکس دکھا رہا ہے یہاں پر تو یہ فائب بولٹ ریسیب ہو رہا ہے اب اس کے دوسری طرف دیکھا ہم نے تو بولٹ ہیں یہاں پر فور پوائنٹ نائن اور آگے بولٹ ہیں فائب بولٹ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے جو دوسری ریجسٹنس سی تھرٹی فائب پوائنٹ سیبن تو اس پر بھی یہ بولٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کے آگے طرف چلتے ہیں اس کے آگے کی طرف چلتے ہیں یہاں دیکھا ہم نے فور پوائنٹ نائن اچھا تو یہ کی پین ہے تو وہاں پر فائب بولٹ آنا چاہیے اگر فائب بولٹ ریسیب نہیں ہو رہا ہے تو اس میں جو ریجسٹنس لگی 204 اور 30.7 کے ان دونوں کو چیک کریں گے موسیقی